آج میں آپ کو کمجوری کے لیے خومے پیتک دوا میں آپ کو بتاؤں گا دیکھئے کمجوری کے لیے آئر ویڈ میں بھی کم ہی نہیں ہے دواوں کی لیکن آئر ویڈ کا کام بہت زٹل ہے میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کی شریر میں اس طرح کی کمجوری جو بیماریاں تو سب کے ایک سید ہوگی ماناؤ ماناؤ کے شیخشوال بھی کمجوری ہوتی ہے سہراری کمجوری بھی ہوتی ہے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے ایک تو عمر کے حساب سے ہوتی ہے ایک بینا عمر کے ہوتی ہے تو وہ بیماری میں سامل کی جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھکے تھکے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو آت پاؤں ٹوٹتے ہیں چائے وائی پی لیتے ہیں اس کے بعد کے اندر تھوڑی طاقت آتی ہے پھر نہا دھوکے آدمی بے من سے ایک مشین کی طرح اپنے کام دھندے چل جاتا ہے اور دن بر جو بھی کچھ کرنا ہے وہ من مار کے کرے یا تکلیف میں کرے یا آرام میں کرے باقی اس کے من کے اندر خوشی کی لہر نہیں ہوتی وہ جو کمجوری ہے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی اور آدمی کے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے کو یہ کیا ہو گیا وہ بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ترہ ترہ کی جانچیں لکھتا ہے اور لکھتا ہے اب اس کی ساری جانچیں نورمل آتی ہے تو پھر ڈاکٹر کہتا کہ بھئی تمہارے کوئی بیماری تو ہے نہیں کمجوری ہے طاقت کی دوائی لکھ دیتا ہوں اب طاقت کا کوئی دنیا کے اندر پہمانہ نہیں بنا طاقت کا مطلب ہے کتنے طاقت کی دوائی یہ کوئی پہمانہ نہیں بنا تو آدمی اپنا علاج نہیں کرا سکتا اب جتنے ٹونک وغیرہ مکردد بھکردد یہ لکھیں گے کریں گے تو ہزاروں روپے کا کرچہ ہو جاتا ہے کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو گھر پہ رکھنی چاہیے ایک بار لے آؤ چھوٹی چھوٹی ایک ایک پھائل لے ہو بیس بیس روپے کی پڑی رہے گی تو میں آج آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ طاقت کی دوائی بھی ہے اور آپ کے یومن کو قائم رکھنے والی دوائیں بھی ہیں وہ سبھی کام میں آتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو دماغ میں جو ٹریس ہے اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے یا تو بیجنس اچھا نہیں چلتا یا کوئی مقدمہ باجی یا کئی ایسے رڑنگے ہوتے ہیں بیپار میں تو اس کی وجہ سے آدمی سوچتی رہتا ہے اور مند میں پرسنتہ نہیں ہوتی پرسنتہ نہیں ہوتی تو نیند نہیں آتی نیند نہیں آتی تو صوبہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نمبر ون کے دوا ہے جل چی میم دو سو پوٹنٹ پوری ہومیپیتک کے اندر انجائیٹی اور تھکاوٹ اور کمجوری میرا چیلنج ہے کہ جل چی میم کے مقابلے اگر کوئی دوسرا ڈاکٹر کوئی دوائی بتا دے میں گلام بن جاؤں اس کا کیا بات کر جاؤں ہم نے پڑھا ہے ہومیپیتک کو سینٹالیس سال کا انواع ہوئے اور ابھی بھی ہم ہیں جو لگے ہوئے ہیں ابھی کوئی ہم نے سنیاس نہیں لیا سنیاس وہ لوگ لیتے ہیں جو ہیمت ہار جاتے ہیں ہم تو اس میں کہیں کہ اگر مر بھی گئے تو ایک بار تو ارسی سے اوٹ کر کے اور دوائی کا پڑیا بنا کے دیں گے پھر لیٹ جائیں گے جا کر کے تو ہم کبھی ریٹائیڈ نہیں ہوں گے ہمیں ریٹائیڈ تو انوانجی مہاراج جب کہیں گے تب ہوں گے نہیں تو ہم کبھی ریٹائیڈ نہیں ہوں گے کیا ہوتا ہے ریٹائیڈ آدمی کیوں ہوتا ہے ریٹائیڈ ریٹائیڈ ہونے کا یہ مطلب ہے پچاس رو وہ اپنے جیب میں رکھ کے آتا ہے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سو جاتا ہے کہ میں ریٹائیڈ ہو گیا تین گھنٹہ سامنے تاس جا کے کھیلیاتا ہے دو گھنٹہ بجار میں گپ سپ کریاتا ہے دونوں ٹرین خوب کھا لیتا ہے رات کو نیند بر سو لیتا ہے یہ جندگی نہیں ریٹائیڈ کی ریٹائیڈ تمہیں سرکار نے کیا ہے سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ تم ریٹائیڈ ہونے کے بعد کچھ نہ کرو کچھ نہ کچھ کرتے رہو گے تو ایک تو بیمار کم پڑھو گے اور ایک اگر بیمار پڑھو گے بھی تو اس تکلیف کی انمہتی کم ہوگی اس لیے کام میں لگے رہو آگے اس کی حصہ بھگوان کی جل سی میئم رات کو سوتی وگت ایک خوراک جل سی میئم دو سو کی لے لو کہ اب سونا ہے تم کو جو بھی گپت گو کرنی ہے تمہاری بیگم سے یا تمہارے بھائی بندوں سے وہ سب کام پہلے کر لو کہ اب سونا ہی ہے اور کوئی کام نہیں کرنا امرجنسی کی بات الگ ہوتی ہے اس وقت جل سی میئم دو سو کا ایک خوراک تین بھوند ماتر تھوڑے سے ایک پانی میں ڈال کے لے لو یا جیپ کے اوپر ڈال کے لے لو رات کو سوتی وگت اور پھر اگلے دن رات کو سوتی وگت بس رات کو سوتی وگت ہی آپ کو ایک مائنہ لینی ہے اس سے آپ کی اتدک کمجوری جو شریر کی ہے وہ نکل جائے گی آپ کے دماغ کے اندر جو ٹریس بھرا ہوا تناو ڈیپریشن اس کا دینا ہے کہاں سے آئے گا کہاں سے نہیں آئے گا تو آپ کی ایک سوچ کے اندر بھی پریورتن ہو جائے گا کہ ہم دے دیں گے آ جائے گا کئی نہ کئی سے بے آج ہی تو لے گا اور کیا لے گا آج جوڑ کے آ جائیں گے بھئی دیں گے تیرے کو کھانا نہیں کوئی کھائے ایک پیسہ تو جلچی میں ہم ماں سپیشیوں کے اوپر کام کرتے ہیں ہمیں اپنے کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کوئی دوا طاقت کیسے دے گی تو جلچی میں ہم اپنے جو ماں سپیشیاں ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے تو آدمی اوساد میں گھر جاتا ہے تو اس کی ماں سپیشیاں شیطل ہو جاتی ہے اور وہ شیطل ہونے سے آدمی کے اندر دھیلا پن آ جاتا ہے انگوں میں کمجوری آتی ہے کلم ہاتھ میں لیتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کمپن سا محسوس ہوتا ہے کہ میری عمر تو چالیس سال کی ہے ابھی یہ کمپن ابھی سے کیوں ہوں من نہیں لگتا ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے اس کو پتہ نہیں آدمی کو کہ مجھے کیا چاہیے اس طرح کی کمجوری تھکاوٹ اور چنتہ اور اگر کوئی کر دے کہ تمہیں چار دن کے لیے دل لی جانا ہے سامان لانا ہے کھریدنا ہے تو آپ یوں مان کے چلو کہ بس جیسے وہ مر گیا جلسی میں امکار ہوگی کبھی نہیں جائے کب میں نہیں جاؤں میں یہاں جو کام ہے وہ کر لوں گا چاہے تم میرے سے کھڑا کھڑا دو باقی میں دل لی نہیں جاؤں گا کیوں بھئی ارے ریل پکڑ اور وہ پکڑ اور یہ ماتھا پوڑی میرے سے نہیں ہوتی میں تو کلے میں رہا ہوں یعنی کہ جلسی میم کے پیسنٹ کو کہیں باہر جانا اچھا نہیں لگتا کیونکہ اس کی طبیعت گھبر آتی ہے جب یہ ہی گھبر آتی ہے تو باہر زیادہ گھبر آتی ہے چکر آتے ہیں کوئی سے باہر جا کے ہوتل میں ڈیرہ ڈال دیا اور صاحب سے ملنے جانا ہے یا عدالت جانا ہے تو تین چار بار تو لیٹرین جانے پڑے گی کہ جانے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو گبرہت میں ٹویلیٹ جاتا ہے پھر تیاری کرتا ہے پھر ٹویلیٹ جاتا ہے یہ سب مانس پیشیاں شیطل ہونے کی وجہ سے اور ان سب کے لکشنوں کو دور کرنے کے لیے نمبر ون کی دوا جلسی میم ہیں حالانکہ ایک اس کا جو لکشن ہے کہ جلسی میم کے روگی کو پیاس کم لگتی ہے تو اگر اور آپ کے سارے لکشن ملتے ہیں یہ نہیں ملتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا جلسی میم لو مریض اتنا جلسی میم کا ہوتا ہے اس کی اچھا ہوتی ہے کہ میں لیٹ جاؤں آرام کرلوں تو مجھے آرام مل جائے ماس پیشیاں کو ریشٹ مل جائے تو اس طرح کی جن میں کمجوری ہوتی ہے وہ ایک تو چنتہ اور فکر سے ہوتی ہے ایک کوئی ٹائپ ہائیڈ ان پھلونجا یا اس طرح کا روگ بھوگنے کے کارن ہوتی ہے ایسے کئی کارن ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چنتائیں بنتی ہیں تو یہ سارے لکشن جلسی میم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کمجوری کیا ہے سکتی اور اُریہ کی کمی کے لیے کسی بھی گتی ویدی کو کم کرنا ایک سب ہے کمجوری کے مُکھے لکشنوں میں دستے آنے اجتما ہونا بُخار بُڑاپا ماسی درم سامانے یون روگ اور تنتری کا تھکاوٹ سامل ہے ڈائیبیٹیز میلیٹس تھائیرائیڈ خراب اور ماسثینیا گریویس کچھ پیجا جو بہت ادھیک کمجوری کے کارن بنتے ہیں تو کمجوری کے اندر ہومیپیتک کے اندر نمبر ایک کی دوا میں بتا چکا اور باقی دوایاں بھی ہیں وہ سرکشت ہے کمجوری سے مُکتی کے لیے ٹونک کے روپ میں کام کرتی ہے ساراریک روگوں کو ٹھیک کرتی ہے اور ہومیپیتک دوا آپ کے سرین کو نیا جیون دیتی ہے آپ کے ڈپریسن کو دور کرتی ہے اور آپ کو ترو تاجہ بناتی ہے اس میں جو مُکھے مُکھے مُلے وان اور شردیاں ہیں وہ ہے ایک تو میں بتا چکا دوسری ہے چائنہ چائنہ ہر طرح کی کمجوری کو ٹھیک کرتی ہے ویشیس کر شریعت سے کوئی ترل نکل جاتا ہے رکھت یا کوئی بھی طرح کا ترل اس میں بہت کام آتی ہے چائنہ کالی فارس یہ بھی بڑی طاقتور دوا ہے اگر آپ کو اس کو مردان کی طاقت کے لیے کام میں لیانا ہے تو تیس پوٹینٹری میں تین بار لو ایک مہنا اور ڈپریسن دور کرنے کے لیے لینی ہے تو رات کو سوچی وگت دو سو پوٹینٹری لو سانت نیند آئے گی اور ٹریس سے آپ کو مُکتی ملے گی کالی فارس اور اگلی دوا طاقت کی ہے کوکولس انڈکس اس کا پیسنٹ ہوتا ہے رات بر جگتا ہے جیسے نرس ہوئی کمپاؤنڈر ہوا تو رات بر جگنے کے بعد سیر بھاری ہونا اور ہونا ان کے اندر کوکولس انڈکس اور چیلسی میں ہم یہ دونوں دوائیاں لاب کرتی ہے اور دست اور لشے کے بعد کمجوری کے لیے چین کی سب سے اچھی ہومیپیتک اوسڈیوں میں سے ایک ہے کالی فارس تنتری کا تھکاوٹ کے لیے اُتکرشت ہے تناو چنتہ او ساتھ سے تنترکاؤں کی کمجوری کالی فارس کے اُپائی کی اور اشارہ کرتی ہے اتردک ماتشک دھرم ہونے والی کمجوری کے لیے ہومیپیتک دوا کوکولس انڈکس کی اُسڈی بھی الاب کرتی ہے جیلسی میں بخار بھی ہوتا ہے تو کل ملا کے جیلسی میں ہم کالی فارس کوکولس انڈکس یہ دوائیاں طاقتور ہوتی ہے اس کے علاوہ چائنہ بھی ہوتی ہے پھیرم میٹرلی کم رکت کی کمی ہوتی ہے پھیرم پاس بھی رکت کی کمی ہوتی ہے اس طرح کی کمجوری کے لیے پھٹ سے ہونے والے کمجوری کے لیے پھیرم میٹرلی کم اور پھیرم پاس اور چائنہ کو سب سے اچھے ہومیپیتک ہوتیوں میں سامل کہہ جاتا ہے ان اوزدیوں کا سنکیت ہے کہ تھکان کمجوری ہر سمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ایسے لکشنوں کے اندر یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہے دست کے بعد کمجوری کے اندر پربھاوی ہومیپیتک دوا دست کے بعد چائنہ اور آرسنک ایل مان لو آٹھ دست دستیں لگ گئی اس کے بعد کمجوری محسوس ہو رہی ہے تو چائنہ تیس اور آرسنک تیس ملا کر کے ایک ایک گھنٹے میں تین خوراک لیں دستوں بند ہونے کے بعد اور اس کے بعد دن میں تین بار ایک اپتہ لے لیں کوئی کمجوری نہیں رہے گی آرسنک ایل کمجوری کی بہت اچھی دوا ہے چائنہ بہت اچھی دوا ہے اس کے علاوہ جو ڈائی بیٹیز کے بعد کی جو کمجوری ہوتی ہے تو اس کے اندر چائنہ اور کالی کار بہت بڑیا کام کرتی ہے کمجوری کے اندر مہی لاؤں کے اندر بھی کالی کار بہت بڑیا کام کرتی ہے اور بچے کے جنم کے بعد طاقت کے لیے بھی کام کرتی ہے اس کے علاوہ چکر آتے ہیں یا کمجوری ہوتی ہے اس میں بہت بڑیا کام کرتی ہے کچھ دوایاں جسے ہیمے میلیس چائنہ کاربو ویجیٹیبلیس بھی کمجوری کی بہت اچھی اچھی دوایاں ہیں یہ سبھی آپ کو پرواؤ سالی ہے اور سبھی ہومے پیتی کی دکان پر ملے گی تھکاوٹ اور طاقت کی بھاونا پیدا کرتی ہے یہ کئی ماملوں میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے تو رکھت چاپ بھی کم ہو جاتا ہے اور ویجیٹی کو چنتہ کا احساس ہوتا ہے تو اس طرح کی کمجوری کے اندر بھی یہ دوایاں بہت کام کرتی ہے سیکسول ویکنیس آ جاتی ہے کمجوری میں تو شیلی نیم چائنہ یہ دوایاں بہت اچھا کام کرتی ہے بخار کے بعد میں بھی کمجوری میں جل چیمی ایم چائنہ خاص دوائی ہے اس کے علاوہ چائنہ بخار کے بعد کی کمجوری کو بھی دور کرتا ہے ملیریا بخار کو ٹھیک کرتا ہے چائنہ کوکولس انڈیکس ایلومینا اگر کبجیے ترتی ہے رات کو جاگنے کی وجہ سے ٹائم ٹیبل فکس نہیں رہتا ہے اس میں بہت بڑیا کام کرتی ہے ایمبرہ گریشیا اور کونیم یہ دو دوائیاں ورد ویکٹیوں کی کمجوری کے لیے ہے شیخسول کمجوری ہو چاہے تھکاوٹ ہو یا اور ہو ایمبرہ گریشیا تیس میں دیجئے کونیم بھی تیس میں دو دن میں تین بار لیکن لمبا نہیں دینا اپنے ڈاکٹر سے رائے لے کے دو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بڑوں کو ہی دینے جوانوں کو بھی دینے لیکن آدھک طرح بڑے آدمیوں کی پرابلم میں یہ کام آتی ہے ایمبرہ گریشیا ایک طرح سے ایک مثلی سے بنتی ہے اور اس کے علاوہ بجرب لوگوں میں ایمبرہ گریشیا اور کونیم ان دونوں کو صوبہ کونیم دیجئے رات کو سوٹی ٹیم ایمبرہ گریشیا دیجئے تیس پوٹینٹری جن کی آئیو چالیس سال سے ادھک ہے کمجوری ہے چاہے کیسی بھی ہو یہ دو دوائیاں ایک مہینہ لو پھر میرے سے بات کریں میں اس کو ایک بار اور بول دیتا ہوں کی ادھیر آوستہ 35-40 سال کے بعد میں ادھیر آوستہ ہی مانی جاتی ہے بھڑوں میں ہی گنتی آتی ہے تو اس کے لئے یہ دو دوائیاں بہت بڑیا کام کرے گی اور کونیم بھی لے سکتے ہیں کونیم کے رات کو کونیم لے سکتے ہیں صوبہ لے سکتے ہیں ایمبرہ گریشیا رات کو لے سکتے ہیں صوبہ لے سکتے ہیں یہ آپ کی اچھا کے اوپر ہے ویسے کونیم کو دن میں لینا چاہیے اور جو دوا بھی سو جائے اور تم کو بھی سلا دے آگ لگے جیسے ماں اپنے بچے کو نین نہیں آتی نا پریسان ایسے سو جا سو جا سو جا نین آجاتی ماں کو نین آجاتی تو کئی دواوں کو وہ ویسے کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے لیکن دیکھو ٹائم بھی ہوتا ہے ٹائم جس کا ٹائم نہیں اس کا کوئی کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ اگر نویوکوں کے اندر سیکسول پروبلم ہے تو وہ ایک تو اسٹیپی شیگریہ کا سہارا لے شیلی نیم ان کی خاص دوا ہے اور فوسفورک ایسید یہ خاص دوا ہے یوں تو طاقت کی اتنے دوائیاں ہیں کہ کتاب لکھی جا سکتی ہے ادھک ویر یہ نکلنے کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے اس کی کمجوری کو دور کرنے کے لئے اسٹیپی شیگریہ اور ایسیڈ فوس ان تینوں کو تیس پوٹنسی میں ملا کر کے دن میں چار بار ایک مینہ لے لیجئے آپ کی سیکسول پروبلم ختم اس کے علاوہ آپ کو اور جو لاب ملیں گے کمجوری دور ہوگی آپ کی پیچھ کا درد ٹھیک ہوگا اور آنکھوں پہ اشتائی ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے دربلتہ دور ہوتی ہے تھکان دور ہوتی ہے کمجوری دور ہوتی ہے پیساب کا سمیہ مل تیاغنے کا سمیہ نیند کے دوران ویریے کا نکل جانا وغیرہ جو بھی یہ سب چیزیں ہیں یہ اسٹیپی شیگریہ اور سیلینیم اور ایسیڈ فوس ان تینوں کے اندر ہے ان میں اور کوئی نہ ملائیں بڑھوں کی میں نے اوپر پہلے بتا دی ورد لوگوں کی اس کے علاوہ اگر کوئی پیٹ میں گھڑ بڑھ سڑ بڑھ نظر آتی ہے تو نقس وومیکہ کا استان پہلے آتا ہے کوئی چیز کو بھول جانا کر جانا کمجوری کی وجہ سے تیبے کم بھی اچھا کام کرتی ہے اور مانسک تناہ اور چنتہ ان کو دور کرنے کے لئے سب سے اچھی دوا بائیو کیمک کی کالی فوس سکس اکس پوٹینسی کالی فوس سکس اکس لے سکتے ہیں دن میں چار بار دو مائنہ سب طرح کی تھکان کمجوری کو ٹھیک کرے گی یا پھر پھائی پھوس بنا ہوا آتا ہے وہ آپ دو مائنہ لے لیں تین تین ٹکیا دن میں تین بات کل ملا کے آج کے ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کمجوری کی دوائیوں کی جانکاری دی کس طرح کی کمجوری کس طرح کا کیا تھوڑا سمجھ کا انتر ہے آپ ہومیوپیتک دوا کھاتے ہیں اور لسن بھی ڈٹ کر کے کھاتے ہیں اور گھٹکے کے اندر پیپرمنٹ بھی خوب ڈال کے کھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوا تو فائدہ کہاں سے ہوگا ہم اور زیادہ آپ کو پرتی بندیت نہیں کرتے آپ کبھی کبھی لسن سبجی میں لے لیں وہ ایک الگ بات ہے روز اگر لینے کی عادت ہے اسے بند کریں پیپرمنٹ یا تیبر سگند والی چیز اگر کھائیں گے تو ہومیوپیتک دوا نقصان تو نہیں کرے گی لیکن لاب بھی نہیں کرے گی تو کوئی بھی ڈیکٹر آج کے لیے نہیں کہتے کہ بھئی تم کو یہ پرہیز کرنا ہے میں تو کہتا ہوں بھئی جتنا سگندی چیزوں سے بچ کے رہوگے مانس سے بچ کے رہوگے مدیرہ سے بچ کے رہوگے دوا جلدی ایفیکٹیو ہوگی تم جلدی نیروغ ہوگے دیکھو گیوں کا آٹھے کی چپاتی دلیا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا آدمی ناستہ کرتا ہے تو پتہ ہی نہیں سلتا کہ پیٹ میں کچھ ہے نہیں ایک آدمی کو تسلیح ہوتی ہے اور ان کی جگہ ہی لوگ آج کل ہیں جو صبح صبح وہ کیا کرتے ہیں یا پی جار یہ اینڈے کا آم لے جانے کیا کیا بھگوان جانے کیا کیا کھا کے آتے ہیں تو تمہارا پیٹ تو وہ ہے جو یہ جتنا آدمی بھوزن میں کھاتا اتنا تو تم ناستہ میں کھا لیتے ہو پھر بھوزن میں اور جبردستی تھونس لیتے ہو پھر گھنٹہ دو گھنٹہ بعد بدل ہوئے چیٹے پڑے کہ یار موسم اچھا ہو گیا پھر پکوڑی کے ٹھیلے پر وہاں پکوڑیاں کھڑے کھڑے کھا لیا آگے بڑے گول گھپے کی دکان کے آج چاچا گول گھپے بھی ٹکا تو اس طرح کا جیون بیتیت کرنے والوں کی کم ہی نہیں وہ ان تو کم کھاتے ہیں اور یہ پھالتو چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو دیکھو بیماریاں ہوگی کون روک سکتا ہے ہم کہی سکتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے بھگوان نے ان پیدا کیا ہے یہ کیوں کیا بادرہ کیوں پیدا کیا گیوں کیوں پیدا کیا ارے تمہاری پیدا اس کے پہلے اس نے تمہارا سارا بندوبست پہلے پیدا کیا ہے بعد میں تم کو اس پرتفیب یہ بھیجا ہے کہ جاؤ انسانیت کو بڑھاؤ آگے سنسار کو آگے بڑھاؤ ہم نے تمہارے لیے سب بیورتہ کر دی چار ریتویں بنا دی گرمی کے اندر اب عام اچھے لگیں گے تھوڑی بارس ہونے کے بعد کیلے اچھے لگیں گے ہر موسم کی چیزیں تم کو بھگوان نے دے دی اور کیا چاہیے ہاں